مہترم حضرات چاہے دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو اس کے اہم ترین کام اللہ رب العالمین نے شرعی طور پر بھی اور قدری طور پر بھی مردوں کے حوالے کر رکھا ہے اسی لئے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سچے مردوں کی مردانگی کو بہت ہی تعریف کے انداز میں بیان فرمایا کیونکہ ہر میل جس کو ہم میل بولتے ہیں ہر میل مرد نہیں ہوتا ہے جس کی تعریف کی جائے بہت سارے لوگ دکھنے میں تو مرد ہیں لیکن دراصل قابل تعریف مردانگی ان کے اندر نہیں ہے اسی لئے ایسے مردوں سے جڑے ہوئے جو کام ہوتے ہیں عام طور سے اس میں بہت گربڑی ہوتی ہے لیکن اگر کوئی واقعی مرد ہو جیسا کہ قرآن نے مردوں کی تعریف کی ہے تو اس سے جڑے سارے کام بہترین ہوتے ہیں ایک مثال دیکھئے اس وقت سماج میں خلا کا مسئلہ ہے طلاق کا مسئلہ ہے عورتوں کے بغاوت کا مسئلہ ہے بہت زیادہ جھگڑوں کا مسئلہ ہے اس کے پیچھے ایک سب سے بڑا جو سبب ہے وہ ہے مرد کے اندر مردانگی نہیں اللہ رب العالمین نے مرد کی اس ذمہ داری کو ذکر کرتے فرمایا مرد عورتوں پر قوام ہیں قوام کا معنی علمہ نے لکھا ہے سردار انتظام کرنے والا پورے معاملات پر کنٹرول لکھنے والا جس کے ہاتھ میں پوری باگ ڈور ہے تو اگر کوئی آدمی ایسا ہو جس کے گھر کے سارے معاملات ہر اعتبار سے اس کے اپنے کنٹرول میں ہو تو عورت بھی کنٹرول میں رہے گی لیکن اگر مرد کے اندر مردانگی نہیں وہ ہر چیز میں اپنی بیوی کا محتاج ہے ہر فیصلے میں اپنی بیوی کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہے تو اس کے اس مردانگی کی کمزوری کی وجہ سے اس کا گھر منتشر ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین نے اسی لئے یہاں پر لفظے الرجال کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بنایا ہے قوام عورتوں کے اوپر تو گویا اگر مرد کے اندر مردانگی ہے تو اس کی بیوی کے بارے میں تو شریعت کہتی ہے کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ کسی کو سجدہ کرنا چاہیے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنی شہر کو سجدہ کرے شوہر کا مقام دیکھئے اس کے مردانگی اور عہدے کی وجہ سے اور عورت کا مقام دیکھئے اس کے بیوی ہونے کی وجہ سے لیکن جب اسی مرد کے اندر مردانگی نہیں ہوتی ہے تو جسے سجدہ کرنا چاہیے تھا وہ شوہر سے سجدہ کرواتی ہے اور یہی سے سارے معاملات بری طرح سے خراب ہو جائے اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں مردوں کی ایک اور بہت بڑی پہچان بتائی ہے وہ یہ ہے کہ مرد کا تعلق مسجد سے بہت گہرا ہوتا ہے مرد اور مسجد یہ دونوں لازم و ملزوم لیکن آپ دیکھیں ہمارے سماج کے مردوں کی اکثریت ایسی ہے جس کا مسجد کے ساتھ سوائے جمعہ کے اور کوئی تعلق ہی نہیں اکثریت اب جس مرد کا مسجد سے ہی تعلق نہیں ہے اور اس کی مردانگی پر ایک بہت بڑا دھبا ہے اللہ رب العالمین نے ذکر کرتے ہیں فرمایا مسجد قبہ کا ذکر کیا ہے فرمایا فیہی رجال یہاں اللہ رب العالمین نے لفظ مرد کا استعمال تعریف کے طور پر کیا ہے کہ مسجد قبہ میں بہت سارے مرد ہیں جو نماز پڑھتے ہیں مسجد کے اندر رہتے ہیں اور مکمل طہارت اور پاکیزگی والے ہیں یہاں اللہ رب العالمین نے ان مردوں کی تعریف کی ہے جو مسجد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور جن کا اخلاق جن کا عقیدہ جن کا جسم بلکل پاکیزہ ہے صاف سترا ہے تو مرد کے اندر دوسری خوبیہ ہونی چاہیے اس کے مردانگی کی پہچان کے طور پر کہ اس کا تعلق مسجد سے بہت گہرا ہونے چاہیے کیونکہ یہاں سے آپ کو نماز کے ذریعہ دعا کے ذریعہ ذکر کے ذریعہ مسلمانوں کے ساتھ ملنے کی وجہ سے ایک جماعت کے ساتھ اکھٹھا ہونے کی وجہ سے آپ کے مردانگی کو قوت ملے گی انرجی ملے گی آپ کو حوصلہ ملے گا جس سے آپ اپنی ذمہ داریوں کو جو آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں آپ کے مرد ہونے کی وجہ سے انہیں آپ نبھا سکیں گے تیسری چیز کہ مرد ہمیشہ سچ بولتا ہے جھوٹ بولنا مردوں کا کام نہیں اللہ رب العالمین نے فیرعون کے جماعت کا فیرعون کی قوم کا ایک ایسا انسان جس نے پوری مجلس کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کیا اور صاف صاف بولا کہ آپ لوگ کیسے ہو کہ ایک ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے تو میرا رب اللہ کہنا کیا اتنا بڑا جرم ہے اور اس آدمی نے پوری قوم کے سامنے فیرعون کے سامنے ان کے پورے لشکروں کے سامنے اس نے اس سچ کا اظہار کیا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ مرد تھا جس نے یہ کہا فرمایا اللہ رب العالمین نے اس بہادر مومن کے مردانگی کا ذکر کیا کہ اس نے سچ بات کہا اور ایسے لوگوں کے سامنے کہا جہاں اسے اپنی جان کا بھی خطرہ تھی اسی طرح سے علماء کی علماء کی جو دین کا کام کر رہے ہیں علماء کی حمایت میں بھرپور کوشش کرنا بھی مردوں کا کام ہے مرد کا کام ہے کہ وہ عالم کا دفاع کرے علماء کا سپورٹ کرے ہر اعتبار سے ان کی حفاظت کرے یہ ایک مرد کا کام ہے اور اللہ رب العالمین نے ایسے ہی ایک مرد کی تعریف قرآن میں کی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْسَلْ مَدِينَةِ يَسَعَ کہ ایک مرد بہت دور سے دورتا ہوا آیا اور اس نے اپنی قوم سے پیغمبروں کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ تم پیغمبروں کی بات کو ٹھکرا کیوں رہے انہیں مان لو رسولوں کی بات کو مان لو یہ کون آیا ایک مرد بہت دور سے دورتا ہوا آیا اللہ رب العالمین نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ اس کے لئے رجل کا لفظ استعمال کیا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین کی نظر میں وہی مرد لائق تعریف اور لائق عزت ہے جو مرد اہل علم کا انبیاء کرام کا سچ کا کام کرنے والوں کا دفاع کر سکے ان کا سپورٹ کر سکے لوگوں کو ان کی طرف بھیج سکے ان کی رہنمائی کر سکے اور آخری بات اور بہت ساری باتیں ہیں مرد وہ ہے جس کی نظر میں آخرت اتنا بڑا ہو کہ اس کا دنیا کا کوئی کام اس کے آخرت کو سائیڈ نہ کر سکے بہت سارے مرد ہیں نا دنیا میں جو سو روپے کے لئے بھی نماز چھوڑ سکتے ہیں آدھے گھنٹے کے دکانداری کے لئے جمعہ چھوڑ سکتے ہیں اللہ نے فرمایا یہ لوگ مرد نہیں ہیں مرد کون ہے جن کے لئے آخرت سب سے بڑی ہے ان کے دنیا کا کوئی کام ایسا ہو نہیں سکتا جو آخرت کی کام کو روک دے اللہ رب العالمین فرمایا رجال لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ اَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِطَاءِ الزَّكَاةِ فرمایا کہ وہ مرد ہیں جنہیں دنیا کا کوئی بھی کام خرید و فروخت ہو یا کوئی چیز خریدنا ہو بیرچنا ہو یا کوئی تجارت ہو کوئی بھی دنیاوی مشغولیت انہیں اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل ہی نہیں کرتی وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں کیونکہ وہ لوگ مرد ہیں انہیں حقیقی طور پر اللہ رب العالمین کا اور آخرت کا ڈر ہے اس کے لئے اللہ رب العالمین کیا فرمایا رجالن وہ مرد ہیں ہمارے سماج کو اگر آگے بڑھانا ہے تو ہمارے گھروں میں ایسے ہی مرد تیار ہونا چاہیے جن کے اندر یہ مردانگی ہو جن کا تعلق مسجدوں سے ہو جو حق بات بول سکتے ہوں جو اہل علم کا علماء کا دفاع کر سکتے ہوں ایسے مردوں کو اگر آپ اپنے گھروں میں پروان چڑھائیں گے تو آپ کے سماج کے جو بکھراو ہیں جو بربادی ہے جو خوف ہے جو دہشت ہے یہ سارا سب کچھ ختم ہوگا اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے ظاہر سے بات ہے مردوں کی کمی یہ سماج کو برباد کر دے گی اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کا ذکر کرتے فرمایا کہ ہم نے نبیوں کو مرد بنا کر بھیجا تھا کسی عورت کو نہیں بھیجا اور نہ کسی ایسے مرد کو بھیجا جس کے اندر مردانگی نہ ہو بلکہ ہم نے حقیقی اور کامل مردوں کو نبوت دے کر کے بھیجا تاکہ اللہ رب العالمین کا دین اس دنیا میں غالب ہو اور ایک اللہ کی عبادت ہو سکے لہٰذا سماج کی اصلاح کے لیے ایک بہت بڑا کام یہ ہے کہ آپ سچے اور حقیقی اور مردانگی والے مردوں کو بڑھائیں ان کی پرورش کریں ان کی تربیت کریں انہیں اس انداز سے تیار کریں کہ سماج میں واقعی جن مردوں کی ضرورت ہو وہ ہمارے سماج میں ہونے چاہیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے خصوصاً والدین کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنی اولاد کو اس طرح سے تربیت دے اس طرح کی تعلیم دے کہ وہ قرآن کی نظر میں واقعی لائق تعریف مرد بن سکے تاکہ ہمارے سماج کے جو معاملات ہیں ان کی اصلاح ہو سکے اور ہمارے سماج میں جو شر اور فساد ہے ان کو دبایا جا سکے اللہ رب العالمین ہم اس کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم محمد اللہ برکا ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن